ناجنی گرامی میرے ایک دوست کے ساتھ اسلام آباد میں خوف ناک واردات ہوئی ان کی بیٹی اپنی بچی کو سکول سے پک کرنے گئی یہ گاڑی پر واپس آئی اور دو موٹر سائیکل سوار اس کا پیچھا کر رہے تھے یہ جو ہی گھر کے سامنے پہنچی موٹر سائیکل سوار اترے موٹر سائیکل سڑک پر چھوڑی اور گاڑی کو کھیر لیا ایک نوجوان گاڑی کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا دوسرے نے ڈرائونگ سیٹ والا دروازہ کھولا خاتون کو پستاول دکھایا اور اس کی کلائی سے چوڑیاں اتارنے لگا خاتون نے اسے روکا اور اپنی چوڑیاں خود اتار کر اس نوجوان کے حوالے کر دی وہ دونوں اتمنان سے موٹر سائیکل پر بیٹھے اور غائب ہو گئے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ ساری واردات کیمرو میں ریکارڈ ہو گئی کیمرے میں موٹر سائیکل بھی دکھائی دے رہی ہے لوٹنے والے نوجوان بھی ان کے چہرے بھی گلی سے گزرتے ہوئے لوگ بھی اور لوٹنے والے جس طرف سے آئے اور جس طرف نکل گئے یہ سب بھی پولیس کو ریپورٹ کر دی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دے دی گئی لیکن ہفتہ گزرنے کے باوجود کوئی کاروائی نہیں ہوئی یہ اسلام آباد کی صورتحال ہے اس اسلام آباد کی جس کی آبادی بمشکل بارہ لاکھ رقبہ چند کلومیٹر اور ان چند کلومیٹر میں انیس تھانے ہیں یہ وفاقی دار الحکومت بھی ہے پوری وفاقی حکومت پوری پارلیمنٹ اور تین افواج کے ہیڈ کوارٹرز بھی اسلام آباد میں ہیں لیکن شہر کی حالت یہ ہے شہریوں کو ان کے گھروں کے گیٹ پر لوٹ لیا جاتا ہے ڈاکو موٹر سائیکل پر آتے ہیں اور واردات کے بعد موٹر سائیکل پر فرار ہو جاتے ہیں یہ وفاقی دار الحکومت اور ملک کا محفوظ ترین شہر ہے آپ کراچی اور لاہور کا اندازہ خود لگا لیجئے کراچی میں کچھ عرصہ قبل ملک کے نامور صحافی اور اینکر پرسن جنید سلیم کے بھائی کو صرف موبائل فون کے لیے گولی مار دی گئی یہ اسپتال میں جامبر نہ ہو سکے مرہوم ان چند لوگوں میں شمار ہوتے تھے جو ظلم سینے کی بجائے ظالم کے ساتھ مزہمت کے قائل تھے چنانچہ انہوں نے مزہمت کی دو گولیاں کھائیں اور ڈاکو فون اور خون دونوں لے گئے ناظرگرامی قصور کا انتہائی خوفناک اور ننگے انسانیت واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے ایک گینگ پچھلے تین چار برسوں سے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا ان کی فلمیں بنا رہا تھا اور یہ فلمیں دکھا کر بچوں اور والدین کو بلیک میل کر رہا تھا اس سکینڈل نے اس وقت کے وزرعالہ پنجاب میاں شہباز شریف کی گوڈ گورننس کے تمام دعوے مٹی میں ملا دیئے یہ انتہائی افسوسناک سکینڈل تھا یہ پوری دنیا میں پاکستان کی بیزتی اور اجہ گھنسائی کا باعث بن رہا تھا لیکن ملک کے محترم ترین وزرعالہ بھی تفتیش مکمل نہیں کر پائے لاہور راولپنڈی فیصلہ بات اور سیلکورٹ میں رازنی ڈاکہ زنی اور چوری کی وارداتیں بھی عام ہیں راولپنڈی میں نو جنوری کو ایکسپریس ٹی وی کے نان لیئر ایڈیٹر حارون احمد کو موبائل فون کے لیے گولی مار دی گئی تھی آپ علمیہ ملاحظہ کریں کہ ڈاکو نے وہ موبائل بعد ازان تین سو روپے میں فروخت کیا تھا یعنی انسانی جان کی قیمت صرف تین سو روپے ہے اور ایک بار تو مسلم لیگ نون کے ایمینے اصد الرحمن کو بھی لوٹ لیا گیا ڈاکو باقاعدہ سڑک روک کر گاڑیاں لوٹ رہے تھے ایمینے بھی لوٹنے والوں میں پھنس گئے انہوں نے جان بچانے کے لیے نہ صرف اپنا نام اور شناخت خفیہ رکھی بلکہ رکم اور موبائل بھی ڈاکو کے حوالے کر دیا یہ ملک کی صورتحال ہے ڈاکو لوٹ رہے ہیں شہریوں کو موبائل فون کے لیے گولیاں ماری جا رہی ہیں ایمینے از تک لوٹ رہے ہیں اور ایڈیشنل سیشن ججوں کو گھروں میں داخل ہو کر قتل کیا جا رہا ہے ملک میں عام شہریوں کی صورتحال کیا ہے کیا کسی نے سوچا کیا کسی نے ان کے تحفظ کے لیے بھی کوئی پالیسی نہیں بنائی اگر نہیں تو وہ حکومت کب آئے گی جو عام آدمی کے لیے سوچے گی جو عام شہری کے لیے پالیسی بنائے گی یہ وہ سوال ہیں جو ملک کا ہر شخص ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے حکومت زیادہ نہیں تو چند ایسی پالیسیاں ضرور بنا سکتی ہے جس سے شہریوں میں تحفظ کا احساس پیدا ہو جائے مثلا حکومت گھروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لازمی قرار دے یہ کیمرے تمام گھروں تمام گلیوں اور تمام سڑکوں کو کور کریں اور یہ آخر میں سنٹرل کنٹرول سسٹم میں مل جائے پولیس ان کیمروں کے ذریعے آسانی سے ملزموں تک پہنچ جائے گی یہ کیمرے اپنی مدد آپ کے تحت لگائے جائیں حکومت صرف سنٹرل کنٹرول سسٹم بنائے اور یہ سسٹم روز ان کیمروں کے ذریعے پورے شہر کا جائزہ لے شہروں کے مرکزی علاقوں میں اس اینگل سے کیمرے لگائے جائیں جس سے تمام گاڑیوں کی نمبر پلیٹس پڑھی جا سکے ملک میں اس وقت جتنے کیمرے ہیں ان سے صرف گاڑیاں اور لوگ دیکھے جا سکتے ہیں آپ چہرے اور نمبر دونوں کی شناکت نہیں کر سکتے حکومت اگر چوکوں اور چوراہوں پر لو اینگل کے کیمرے لگا دے گی تو بڑی آسانی سے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو ٹریک کیا جا سکے گا حکومت اگر اسی طرح زیورات اور موبائل فون کی خرید و فروخت کو سخت کر دے تو بھی وارداتوں میں کمی آ جائے گی ملک کا کوئی سونار اس وقت تک کوئی زیور یا سونا نہ خریدے جب تک بیچنے والا سونے یا زیور کی خریداری کی رسید نہ دکھائے خریداروں اور بیچنے والوں کے شناختی کارٹ اور خفیہ کیمروں کے ذریعے تصاویر کا ریکارٹ بھی رکھا جائے اور وہ سونار جو ان قوانین کی خلاف ورزی کرے حکومت اس کے لیے کڑی سزا تیہ کرے ملک کی تین بڑی ہاؤزنگ سوسائٹیوں نے اپنے مکینوں کی انشورنس قرار رکھی ہیں حکومت بھی ہاؤس انشورنس کو لازمی قرار دے دے گاڑیوں، گھروں، دکانوں، زیورات، لیپ ٹاپ اور پچاس ہزار روپے سے زیادہ قیمتی اشیاء کی انشورنس بھی لازمی قرار دے دے موبائل کی انشورنس کی ذمہ داری موبائل فون کمپنیوں پر ڈالی جائے یہ کمپنیاں سم جاری کرتے وقت انشورنس کی سہولت دیں اور انشورنس کی رقم سارف کے بل سے کارٹ لیں اس انتظام کے بعد کوئی سارف ڈاکوں سے مزہمت نہیں کرے گا اور یوں لوگوں کی جانب بچ جائیں گی ناظرین گرامی زیورات اور قیمتی اشیاء کی انشورنس سے شہریوں کا مورال بھی ڈاؤن نہیں ہوگا اور انشورنس کمپنیاں بھی ایسے سسٹم متعارف کروانے پر مجبور ہو جائیں گی جن کے ذریعے چوریاں اور ڈاکیں روکے جا سکے ملک کی آبادی زیادہ ہے اور پولیس فورس کم حکومت پولیس کو صرف جرائم کے صدباب پر لگائے اور لائرڈ آرڈر کی ذمہ داری فوج کو سونپ دے اس سے پولیس پر دباؤ کم ہو جائے گا اور یہ جرائم کے خلاف یک سو ہو سکے گی حکومت تفتیش کے لیے آزی طور پر ریٹائر پولیس افسروں کو بھی دوبارہ بھرتی کر سکتی ہے ان لوگوں کو فی کیس کے لحاظ سے پیمٹ کی جائیں ملک میں یورپ اور امریکہ کی طرح پرائیویٹ انویسٹیگیشن کمپنیاں بھی بنائی جا سکتی ہیں یہ کمپنیاں تفتیش کریں ملزموں اور مجرموں تک پہنچیں اور پھر کیس پولیس کے حوالے کر دیں پیارے دوستو یہ سب حکومت کے کام ہیں لیکن ہم عوام کو بھی چند حقائق سمجھنا ہوں گے یہ بائیس کروڑ لوگوں کا ایسا ملک ہے جس کی دو تہائی آبادی بیکار اور بیمار ہے بائیس کروڑ لوگوں کے ملک میں صرف دس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں گویا اکیس کروڑ نوے لاکھ لوگوں کا بوجھ دس لاکھ لوگوں نے اٹھا رکھا ہے ملک سے تیل سونا اور یورینیم نہیں نکل رہی کہ ریاست اکیس کروڑ لوگوں کو گھر بٹھا کر روٹی پانی سڑک اسپتال سکول اور تحفظ فراہم کر دیں ہماری کل ایکسپورٹس تقریباً تیس ارب ڈالر اور امپورٹس پینتالیس ارب ڈالر ہیں گویا ہم کچھ پیدا کر رہے ہیں کچھ بنا رہے ہیں اور نہ ہی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں چنانچہ پھر ریاست کیسے چلے گی ریاست کو ظاہرت تعلیم اسپتال پولیس عدالت سڑک اور صاف پانی کے لیے سرمایہ چاہیے یہ سرمایہ کہاں سے آئے گا دنیا کے تمام جدید ممالک میں لوگ ٹیکس کی شکل میں ریاست کے ساتھ کمیٹی ڈالتے ہیں یہ اپنی آمدنی کا تیس چالیس اور پچاس فیصد حصہ ریاست کو دے دیتے ہیں ریاست یہ رقم لے کر انہیں اسپتال سکول پولیس انصاف صاف پانی اور سڑکیں دیتی ہیں یہ لوگ مکان اور گاڑیاں کھلی چھوڑ کر سو جاتے ہیں یہ پہاڑوں کی چوٹیوں جنگلوں اور سہراؤں میں بھی خود کو محفوظ سمجھتے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں ہم یہ کمیٹی نہیں ڈالتے ہیں ہم میں سے صرف دس لاکھ لوگ زبردستی یا بزدلی کی وجہ سے ٹیکس دیتے ہیں چنانچہ پھر ہمیں تعلیم صحت صاف پانی پولیس انصاف اور سیکیورٹی خریدنی پڑتی ہیں اور اس خرید و فروخت کے دوران ہم میں سے اکثر لوگ اپنا پورا اساسہ کھو بیٹھتے ہیں اور باقی اساسے کے ساتھ ساتھ اپنی جان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں ہم لوگ اگر کسی دن میز پر بیٹھیں کاغذ اور کلم لیں اور حساب لگانا شروع کر دیں کہ ہم نے سال میں بچوں کی تعلیم پر کتنا سرمایہ خرش کیا ہم نے ڈاکٹروں اور کیمسٹوں کو کتنے پیسے دیے ہم روز کن گندی اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور گلیوں سے گزر کر گھر آتے ہیں ہم ہر سال کتنے پیسوں کا منرل وارٹر پی جاتے ہیں ہمارا سیورج سسٹم سال میں کتنی بارباند ہوتا ہے ہم پولیس کو بلانے ایف آئی آر کٹوانے اور جالی درخواستوں سے بچنے کے لیے سال میں کتنے روپے برباد کرتے ہیں ہمارے مقدمے کتنے سالوں سے عدالتوں میں زیرے التوا ہیں ہم اب تک وکیلوں اور عدالتی اہلکاروں کو کتنی فیس دے چکے ہیں ہمارے گھروں اور دفتروں میں کتنی بار چوریاں ہوئی اور ہم گھروں کو محفوظ رکھنے کے لیے چوکیداروں گارڈز اور سیکیورٹی ایجنسیوں کو ہر سال کتنی رقم دیتے ہیں تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ رقم ہمارے ٹیکس سے تین گناہ زیادہ ہوگی اب سوال یہ ہے کہ ہم ٹیکس دے کر اپنے آپ کو ان تمام چھوٹے خرچوں سے آزاد کیوں نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو خوف اور اندیشوں کے شکار اس بیمار زندگی سے کیوں نہیں نکالتے آپ جان لیں اگر آپ کمیٹی نہیں ڈالیں گے تو آپ کو ہر وہ سہولت خریدنی پڑے گی جس کی ذمہ داری جدید دنیا میں ریاستیں اٹھاتی ہیں چنانچہ پاکستان میں حکومتوں کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی اور ہم سب کو بھی ہوشمندی سے کام لینا ہوگا ورنہ کل کم مورخ ہمیں ہماری حکومتوں ہمارے سیاستدانوں اور ہمارے بیوروکریٹس سے زیادہ صفات اور زیادہ بڑا مجرم لکھے گا جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو واقعی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ چھیر کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سرخیال رکھئے اللہ نگے بان